اردو دانتبکے کے لیے ایک خوشخبری قومی کونسیل برائے فروغ اردو زبان کی جانب سے اپنا پچیسوہ کتب میلہ تمیل نادو کے وانم بڑی کے اسلامیہ کالج میں منقض ہونے جا رہا ہے تین جنوری دو ہزار تیس سے لے کر گیارہ جنوری تک یہ کتب میلہ منقض ہوگا ملک بھر کے اردو کتابوں کے ناشرین اس میں حصہ لے رہے ہیں سو سے زائد سٹال اب تک بک ہو چکے ہیں اب تک کا کافی بڑا کتب میلہ یہ مانا جا رہا ہے اور اس میں تقریباً تین تا گیارہ کتب میلے میں روزہ نادوی پروگرام بھی منقض ہوں گے نیشنل کونسیل فردی پروموشن اردو لینگویج قومی کونسیل برائے فروغ اردو زبان اپنے پچیسویں کتاب میلے کے لیے اسلامیہ کالج وانم بڑی کو منتخب کیا ہے انہوں نے تو یہ کتب میلہ انشاءاللہ جنوری کے تین تاریخ سے لے کر جنوری کے گیارہ تاریخ تک اس کا انخواد ہوگا اور اس میں سو کے قریب اسٹال اب تک بک کر چکے ہیں سارے ہندوستان بر سے اردو کتابوں کے ناشرین اس میں شریک ہونے والے ہیں سائکڑوں بلکہ ہزاروں کتابیں وہ لوگ لا رہے ہیں تمام انوانات پر جیسے عدبی کتابیں ہیں دینی کتابیں ہیں تفریحی کتابیں ہیں اور سائنس کی کتابیں ہیں اور پھر بچوں کی کتابیں ہیں خواتین کی کتابیں ہیں ساری کتابیں وہاں پر موجود رہیں گے اور ان نو دنوں کے اندر کتاب کے نمائش کے علاوہ ہم لوگ اہم پروگرام کا بھی نقاط کر رہے ہیں جیسے سخافتی پروگرام اور عدبی پروگرام روزانہ ایک عدبی پروگرام ہوگا اور ایک سخافتی پروگرام بھی ہوگا جیسے کل ہند مشاعرہ ہے بائد بازی ہے تمثیلی مشاعرہ ہے اور طلبہ اور طالبات کے درمیان تخریری مباحثیں ہیں تو یہ سارے خسم کے پروگرام اس کے اندر چلیں گے بہت ہی دلچسپ ماحول رہے گا اور اردو جن کی مادری زبان ہے وہ لوگ اس سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں تو آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی اس کے اندر شریک رہیے کتابیں خرید دیئے اپنے لئے بھی اپنے دوستوں کے لئے بھی اپنے گھر والوں کے لئے بھی اور اپنے بچوں کے لئے بھی اور خاص طور پر نوجوانوں کے لئے جو لوگ اردو سے دور ہو چکے ہیں کٹ چکے ہیں ان کو اردو سے تعریف کرانے کا ایک بہترین موقع ہوگا دیٹھ بتائیے تین جنوری سے لے کر گیارہ جنوری تک ہوگا نو دنوں پر مشتمل یعنی گیارہ دن کل ہوں گے جس میں افتتاحی پروگرام اور افتتاحی پروگرام ہوگا نو دن بلکل جو ہے سارے پروگرام بھی ہوں گے اور کتابوں کی نمائش بھی ہوگی اس میں دیکھیں قومی کونسل براہ فروغ اردو زبان کا ایک پچیسوہ قومی اردو کتاب ملہ وانم باری میں ملہ ملایا جا رہا ہے جو تین تاریخ سے یعنی تین جنوری سے لے کر گیارہ جنوری تک چونکہ ہم لوگ جو ہے وانم باری سے بہت نزدیک ہیں کرناٹک جو ہے سرحدی علاقہ ہے اور بالخصوص بینگلور جو ہے بینگلور کولار چکبالاپور رامنگر محسور یہ وہ علاقے ہیں جو تیملنار سے جڑے ہوئے علاقے ہیں میں اپیل کرتا ہوں تمام اردو والوں سے جو ان ازلام اردو کے فروغ کے لیے کام کرنے والے ان اداروں سے اور ان آباب سے جو اردو کی بحبت رکھتے ہیں اس کتاب ملے میں جڑے تاکہ اردو زبان کی بقا کے لیے ارتقاء کے لیے ہمارا حصہ بھی ہو اس لیے کہ مادری زبان اپنی زبان ہے اور ہمیں اپنی مادری زبان کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ جیسے سلوک کرتے ہیں جیسے اپنے ماں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس طریقے سے محبت کرنا چاہیے تو میری یہی گزارش ہے کہ جتنے بھی کرناطک کے علاقے تیملنار سے جڑے ہوئے ہیں وہ تمام حضرات جو اس کتاب ملے میں حصہ لیں اور اردو نوازی کا ثبوت پیش کریں چند ٹھتھا تھا چند ٹھتھا ہے چند ٹھتھا ہے 點 ٹھتھا ہے یگر چند ٹھتھا ہے ٹھتھا ہے ماں شکر PM اپنیز سفر ٹھتھا ہے سافر Nein یگر